نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس سٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے امپورٹنٹ کوشنس لے کر آ گیا ہوں جو کی ایس ایس سی سی زیل کے لیے آپ کے لیے ایکسپیکٹڈ ہوں گے باقی جو ادھر اگزامز ہیں اگر یہاں سے کوشن اسٹیٹک جی کے یا پھر جیوگرافی ہسٹری اور سائنس سے اگر کوشن آتے ہیں تو آپ کو یہاں سے کوشنس ضرور دیکھیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سنورود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا چلیے بات کرتے ہیں یہاں پر پہلے کوشن کی تو اگر آپ جترہ سکور کرتے ہیں اس کو بھی آپ کو کمنٹ باکس میں ٹائپ کرنا ہے ڈیٹیل میں آپ کو سارے کوشن یہاں پر بتائے جائیں گے اگر بات کی جائے الیکٹرون وولٹ is a unit of الیکٹرون وولٹ کس کی unit ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ energy کی unit ہوتا ہے آپ کہو گے نہیں energy کی unit تو ہم نے joule پڑی ہے بلکل آپ نے SI unit energy کی joule پڑی ہے اور یہ جو ہے یہ electron کے مادھیم سے آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے جب electron flow کرتا ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا ایک فارملا میں آپ کو ڈیکلی بتاتا ہوں کی جو V ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے work done upon V مطلب یہاں پر potential energy ہے جس کی SI unit ہوتی ہے اس کا فارملا ہوتا ہے work done upon میں charge اب یہ charge جب اس طرف جائے گا تو V اور charge electron ہے تو اس سے اس کی SI unit کیا بنے گی electron اور volt تو electron volt ہماری energy کی unit ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے پوچھا جاتا ہے آپ سے exam میں آگے بات کریں اگلا question ہے which one of the following gives a responses would be a meaningful order in the following تو جو یہ order دے رکھے ہیں ان کو meaningful میں آپ set کریں تو سمپل سی بات ہے پردھان منتریوں کے نام دے رکھے ہیں ان کے sequence آپ کو set کرنے ہیں تو پہلے سب سے پہلے ہمارے پردھان منتری 4-3-2-1 پہلا option بالکل صحیح ہے آپ نے بھی کر دیا ہوگا اس question کو یہاں پر میں آپ کو جو پردھان منتری بنے ہیں ہمارے ابھی تک ان کے بارے میں تھوڑا سا discuss کرتا ہوں جیسے جواہرلال نہرو جی سب سے لمبے کاریکال تھا کنہوں نے پردھان منتری کا پتھ سمالا ہے پہلے پردھان منتری تے ہمارے ہی ہے ٹھیک ہے چلی آگے بات کریں تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی 1964 میں تو اس کے بعد جو 1964 میں گلجاری نال نندہ جی نے پدھ کو سمالا جو کی ایکٹنگ پدھ کے روپ میں کام کیے اس کے بعد ہمارے پردھان منتری بنے لال بہدر ساستری جی جنہوں نے نعرہ دیا تھا جے جوان جے کسان کا اور انہی کے سمائے پر انڈیا اور پاکستان کا یود بھی ہوا تھا یہ آپ نے دھیان دیا چلی آگے بات کریں اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ ہو گئی آپ کو پتا ہوگا تاسکنج جو سمجھوتا ہوا تھا اس سمائے پر ان کی ڈیتھ ہو گئی تک ان کی لال بہدر ساستری جی کی تو گلجاری لال نندہ جی بنے تھے ایکٹنگ پرائیم منسٹر اس کے بعد تھرڑ ہمارے پرائیم منسٹر بنی اندرہ گاندی جو پہلی مہلا پردھان منتری بھی تھی آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے اور یہ پہلی یہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا اور ان کا جو کاریکال تھا ٹوٹل کاریکال پردھان منتری کے پد پر یہ دوسرا لمبا کاریکال ان کا ہی ہے یاد رکھنا ہے مرارجی دیشائی اس کے بعد بنے پردھان منتری اور آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ اولڈیسٹ پردھان منتری بنے ہیں اکیاسی سال کے عمر میں انہوں نے یہ پردھان منتری بنے تھے آگے بات کریں تو آگے چرن سنگھ ہے چودری چرن سنگھ یہ بنے اور یہ پردھان منتری بنے یہ ہمارے کون سے نمبر کے ہو گئے پانچوے نمبر کے یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے اندرا گاندھی جی دوبارہ سے بنی پھر راجیو گاندھی راجیو گاندھی پردھان منتری بنے اور یہ ینگست پردھان منتری بنے چالیس سال کی عمر میں انہوں نے پردھان منتری کا پد سمحالا تھا وی پی سنگھ جی پردھان منتری بنے اس کے بعد اور آپ کو بتا دو یہ پہلے پردھان منتری تھے جو کی ایک ووٹ سے ہر گئے تھے مطلع ایک ووٹ سے اپنی جو پردھان منتری کی جو پد ہے اس کو یہ ملپ کونفیڈینشل کونفیڈینشل ان کا ہڑ گیا تھا مطلع پردھان منتری کی پردھ سے ہڑ گئے تھے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں تو آگے ہے چندر سیکھر جی اس کے بعد بی پی نرسیمہ راؤ جی جو کی پہلے پی ایم تھے ساؤتھ ہنڈیا کے پھر اٹل بیہاری واجپائی جی اور ان کا یہ ایسے پردھان منتری تھے جو کی شورٹس ٹینیور کے لیے بنے تھے آپ کو دھیان رکھنا ہے سولہ دن کے لیے پردھان منتری رہے ہیں آگے بات کریں تو اچڈی دیو گوڑا جی وہ بھی پردھان منتری بنے جو کی جنتہ دل سے بلانگ کرتے تھے اس کے بعد اندر کمار گجرال جی بنے آگے اٹل بیہاری واجپائی جی جنہوں نے پھر آگے چل کے اپنا پورا کاریکال 1998 سے لے کر 2004 تک اپنا پورا کاریکال انہوں نے فیس کیا تھا اس کے بعد منموہن سنگھ جی بنے جو کی دو پانچ سال کے لیے بنے تھے اور پہلے سکھ پی ایم تھے یہ پھر اس کے بعد نریندر موڈی جی بنے جو کی ابھی تک چل رہے ہیں آگے بات کریں اگر آپ اسٹیٹک جی کے کی ای بوک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیٹیل میں ای بوک پروائیڈ کر آئی گئی ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے آنے والے ایکزام کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ یہ ای بوک آپ کے لیے ہوگی ڈسکرپشن باکس سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں اگلا کوشن ہے ایسٹرن گھاٹ پاسس تو یہ جو میپ ہے نا میپ آپ کو ریگولر ہم کرنٹ افر کی ویڈیو میں اپنی کراتے ہیں تو آپ کو آپ سے انرود کرتا ہوں کہ آپ اس کرنٹ افر والی ویڈیو کو ریگولر فالو کریں آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا وہاں پر آپ کو ریگولر ہم ریویزن کے مادیم سے کرنٹ افر ریوائز کرا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسٹرن گھاٹ ان اسٹیٹ میں کس سے بیلونگ کرتا ہے تو ایسٹرن گھاٹ اوڈیسا سے بیلونگ کرتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کرنٹ کا تو ویسٹرن میں ہے بیہار کا کوئی گھاٹی نہیں ہے مطلب وہ تو لینڈ لاغڈ ہے اور اس کے بعد پنجاب بھی لینڈ لاغڈ ہے تو یہاں پر اوڈیسا آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا اور یہ کوششن پوچھا گیا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ایسٹرن گھاٹ ہے یہ ویسٹرن گھاٹ ہے ایسٹرن گھاٹ میں ویسٹ بینگول ہو جائے گا اوڈیسا آنڈر پردیش تم ملادو اور ویسٹرن میں کیرلا کرناٹکا گوہ مہراشت اور اس کے بعد گجرات کا نمبر آتا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے what is the national game of Thailand Thailand کا national game کیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا Thailand کا national game boxing ہوتا ہے جو boxing کرتے ہیں ان کی thai بہت مجبوط ہو جاتی ہے دیکھو ہاتھ والی thai آپ مان سکتے ہیں جو biceps ہوتے نا اس کو linker کے یاد کر سکتے ہیں ہاتھ والی thai جس کی مجبوط ہوگی تو بہت تیجی سے پنچ مارے گا تو Thailand آپ اس طریقے سے یاد کیجئے گا جو boxing کرتے ہیں ان کی thai بہت مجبوط ہو جاتی ہے boxing سے related ہے مطلب Thailand کا national game کیا ہو جائے گا boxing آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ڈیش وز one of the founder of ہندوستان socialist Republican ایسر یہاں پر ہو جائے گا کون چندر سیکھر آجاز جی تو یہاں پر d option بلکل صحیح ہے چندر سیکھر آجاز جی نے ہندوستان socialist republic Republican association کو found کیا تھا d option یہاں پر بلکل صحیح ہے آگے بات کریں cju bird century is located in which state یہ کوششن پوچھا گیا sse cjl کے ہی exam میں تو یاد رکھنا ہے آپ کے لئے most آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ میگھالے میں located ہے اور زیادہ یہ چرچت نہیں رہتی اس لئے آپ کو تھیان رکھنا ہے تو b option یہاں پر بلکل صحیح ہے آگے بات کریں جو بھی میگھالے میں میگھالے میں جو بھی bird centuries ہیں ان کے بارے میں آپ پر revise کر لیتے ہے جیسے cju wildlife century ہم نے پڑھ لی نون کلم wildlife century بھاگ مارا picture plant century اور بال پرکرم بال پرکرم national park نوکریک ridge national park نوکریک biosphere reserve اور نارپوف wildlife century یہاں کی centuries اور national park ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے who has won the Rabindranath Tagore Literacy Prize 2020 2020 تو Rabindranath Tagore Literacy Prize 2020 میں کس کو دیا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا راج کمل جھا جی کو Rabindranath Tagore Literacy Prize 2020 سے سممانت کیا گیا یہ کوشن important ہے پوچھا بھی گیا ہے آگے بات کرتے ہے اگلا کوشن ہے دیناند Saraswati was the founder of which of the following mission تو answer یہاں پر ہو جائے گا دیناند Saraswati نے کس کو found کیا تھا تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا کس کو آر سماج کو انہوں نے فاؤ کیا تھا C option یہاں پر بلکل صحیح ہو کرے what is the total number of district in madhapradesh ایسے question کو tackle کرنے کے لئے آپ regular current affair کی ویڈیو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو بہت benefit ملے گا تو madhapradesh madhapradesh ki total number of district کتنی ہے تو answer یہاں پر ہوگا 52 2 میں آپ کو تھوڑی جھلک دکھا دیتا ہوں پر کس طریقے کہ سلائیڈ آپ کو کراتے ہیں اس طریقے کہ جیسے madhapradesh کے بارے میں کچھ آگے بات کرے اگلا کوششن ہے the dimension formula of linear momentum of the system is تو answer یہاں پر ہو جائے گا linear momentum اچھا momentum کا formula آپ کو بتا ہوگا تو آپ آرام سے dimension نکال دیں گے momentum کا formula ہوتا ہے mass into velocity mass مطلب اس کو m سے represent کرتے ہیں اور velocity آپ کو پر سیکنڈ ہوتا ہے میٹر کو l سے represent کرتے ہے length اور پر سیکنڈ مطلب کی سیکنڈ کو t سے represent time ہے نا وہ time کو t سے represent کرتے ہے پر سیکنڈ تو یہ اس کی dimension بن جائے گی اور answer a match کر رہا ہے a answer آپ کا ہو جائے گا اسی طریقے سے جاتا ہے godavari river جو کی bharat کی second largest river بھی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر اگر آپ سے پوچھا جاتا دکشن بھارت کی گنگا کسی کہا جاتا ہے تو آپ answer لگ اتے کس کو kaveri river کو پوچھا جا سکتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے آگے بات کرے اگلا کوشن ہے when did the second round table conference happened تو second round conference جو ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی تو answer یہاں پر ہو جائے گا ستمبر 1931 میں پہلی ہوئی تھی 1930 میں دوسری ہوئی تھی 1931 میں اور تیسری ہوئی تھی 1932 میں لیکن منت وائز دیکھو آپ کو کنفیوز ہے پہلی round table ہے وہ november 1930 سے january 1931 تک چلی تھی جو second round table ہے وہ september سے دسمبر 1931 تک چلی تھی third round table november سے دسمبر 32 تک چلی تھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تین اس طریقے سے آپ یاد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آگے بات کریں اگلا کوشش ہے when was the planning commission of india established تو انسر یہاں پر ہو جائے گا کب 1950 میں march 1950 میں اس کو established کیا گیا تھا تو option یہاں پر بالکل صحیح ہے آگے بات کریں اگلا کوشش which state government launched آرثی کا اسپندھنا یوجنا آرثی کا اسپندھنا یوجنا کس کے دوارہ کس کے دوارہ اسٹیبلیس کیا گیا کس state کے دوارہ اسٹیبلیس کیا گیا تو انسر یہاں پر ہو جائے گا کرنات کا دوارہ اسکو اسٹیبلیس کیا گیا آرثی کا اسپندھنا یوجنا ٹھیک ہے آپ سے پوچھا جا سکتا اس میں کیا ہوگا آسانی سے لوگ وغیرہ یہاں پر تو